اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹس ویڈیوز کے بارے میں افٹیج لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے حریم کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا ہے اور راویہ بیگم کا بھی احساس دلاتی ہے سب ٹھیک تھے سوائے آپ کی آپ ہی غلط تھی پہلے تو حریم خودکشی کرنے کا سوچتی ہے لیکن پھر وہ یہی سوچتی ہے کہ جب سہر مجھے قبول کرنے کو تیار تھی میں اس کے ساتھ مل کر کیوں نہیں رہ سکتی چنانچہ وہ زامین کے ساتھ مل کر سہر کو تلاش کرے گی اور اس کو اپنے گھر لے آئے گی زامین اور سہر حریم میں اتنی اچھی تبدیلی دے کر بہت زیادہ خوش ہوں گے سہر اپنا بچہ حریم کی گود میں ڈال دے گی تاکہ سب مل جل کر اور ہنسی خوشی رہیں اور اب رابیہ بیگم کی باری ہوتی ہے وہ پشتاتی ہے کہ کاش اس نے شروع دن سے ہی اپنے دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا کی ہوتی تو آج اس کی بیٹی کی گود میں بھی اس کی اپنی ہی اولاد ہوتی لیکن بارحال اپنی بیٹی کے چہرے پر مسکراہت دے کر وہ بھی خوش ہو جاتی ہے کہ زامین کا بچہ بھی تو اسی کا بچہ ہے اور وہ سہر کو ماف کر دیتی ہے اور اسے گلے لگا لیتی ہے رابیہ بیگم کو اپنی پرانی تمام زیادیاں یاد آئیں گی اور وہ اس پر پشتائے گی اور توبہ بھی کرے گی اور اپنا گھر وہ حریم اور سہر کے حوالے کر کے خود سائٹ پر ہو کر اللہ اللہ کرے گی